اسلام علیکم کلاس آج ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے متضاد آپ اچھے طرح سے واقف ہیں کہ متضاد جو ہوتے ہیں الفاظ کے علٹ معنی ولی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں متضاد یا علٹ معنی یا جس کو اپوزٹ بھی بولا جاتا ہے تو لفظ ہے شاہی تو شاہی کا متضاد ہے فقیری اس کے بعد ہے ہمارے پاس گربت گربت کا متضاد ہے امارت وجود ادم رہبر رہزن درآمد برآمد اس کے بعد ہے آزاد آزاد کا متضاد ہوگا گلام پھر ہے آباد آباد کا متضاد ہے ویران آس پاس آئندہ گزشتہ گزشتہ کا مطلب ہوتا ہے یہ پچھلا اور آئندہ کا مطلب ہوتا ہے اگلا یعنی آئندہ آنے والی یا اگلی آنے والی اچھا جی اس کے بعد ہے ادنا اس کے بعد اس کا ادنا کا متضاد ہوگا آلہ اول آخر اول کا مطلب ہوتا ہے شروع آخر کا مطلب ہوتا ہے اختتام ابتداء انتہا اندھیرہ اجالہ اجالہ اندھیرہ تو آپ کا پتہ ہی ہے اور اجالہ کہتے ہیں جب روشنی ہو جاتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں اجالہ یعنی کہ اندھیرہ کا مطلب ہوتا ہے اجالہ اس کے بعد ہے شاد شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا نا شاد یعنی کہ نا خوش پھر ہے شرک شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کسی کو شریک کرنا ہے جیسے کہ کسی باہر چیز میں دوسری چیز کا شریک ہو جانا کیا کہلاتا ہے شرک کہلاتا ہے شرک کا متضاد کیا ہوگا توحید ترقی تنظل اس کے بعد ہے خلوت جلوت اس کے بعد ہے متضاد متضاد کا اُلٹ کیا ہوگا مترادف اس کے بعد ہے بائید بائید کا مطلب ہوتا ہے دور تو بائید کا متضاد کیا ہوگا قریب پھر ہے ہمارے پاس لفظ بہر بہر کا مطلب ہوتا ہے پانی اور بہر کا متضاد کیا ہوگا بھر یعنی کہ خوشکی اب ہمارے پاس پہلا لفظ ہے بلندی بلندی کا متضاد کیا ہوگا پستی پھر ہے جدید جدید کا کیا ہوگا قدیم پھر ہے جہالت جہالت کیا ہے جہاں پہ علم کی کمی ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں جاہل یہ جہالت تو جاہل کا متضاد کیا ہوگا جہالت کا علم اصلی جالی جالی بھی بولتے ہیں اور نکلی بھی بولتے ہیں جفا یعنی بے وفائی اور اس کا متضاد کیا ہوگا وفا آغاز یعنی شروعات انجام یعنی اختتام حاضر اور جو حاضر کا متضاد ہوگا غائب حرام حلال حرام کا ہوگا حلال حق کا مطلب ہوتا ہے سچ تو حق کا متضاد ہوگا باطل یعنی کہ جھوٹا اب میں لفظ مدھا مدھا کا مطلب ہوتا ہے زم حجو یا برائی اس کے بعد ہے مصبت مصبت کا متضاد ہوگا منفی شرافت رضالت یا کمینہ پن اس کے بعد ہے اتار اور چڑھاؤ اتار کا مطلب ہے اترنا اور چڑھاؤ کا مطلب ہے چڑھنا اجلا یعنی کہ ساف ستھرا اجلا کا مطلب ہوتا ہے ساف ستھرا تو اس کا متضاد کیا ہوگا میلا کچیلا اچھا جی تقریر تقریر کا متضاد کیا ہوگا تحریر توقیر توقیر کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا یا عزت بخشنا یا کسی کی بہت زیادہ عزت کرنا احترام کرنا اس کے اپوزٹ کیا ہوگا تحقیر یعنی کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھنا یا کسی کو حقیر جاننا اس کے بعد ہے سواب سواب کا متضاد کیا ہوگا عذاب یا گنا زلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرہ زلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرہ تو اس کا متضاد ہوگا نور یعنی کے روشنی آرزی آرزی جس کو ٹیمپریری بولتے ہیں انگلیش میں اور آرزی کا متضاد ہوگا مستقل یعنی کے پرمننٹ اس کے بعد ہے اعلانیہ اور اعلانیہ کا متضاد ہوگا خفیہ اب چلنے جی نیکسٹ ورڈز پر چلتے ہیں اب ہمارے پاس لفظ ہے انام یا جزا انام اور جزا جو ہے ایک دوسرے کے مترادیف لفظ ہیں تو ان کا متضاد ہوگا سزا ارزا گران عبد ازل باقی فانی چٹ پٹا یعنی کے مسالے والا تیکھا تو اس کا متضاد کیا ہوگا پھیکہ بہار بہار کا متضاد ہوگا خزا بنجر بنجر ایسی زمین کو بولتے ہیں جس میں سے کوئی بھی فصل وغیرہ نہیں اٹھتی کوئی بھی فصل کاش نہیں کی جا سکتی بنجر زرخیز زرخیز ایسی زمین ہوتی ہے جس میں ہر درہ کے نیوٹرینٹس بھائے جاتے ہیں اور وہ اس میں فصل بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بعد دھوپ دھوپ کا متضاد کیا ہوگا چھاؤں راحت راحت کا مطلب ہوتا ہے سکون جب بندے کے پاس خوشیاں ہوتی ہیں تو وہ سکون میں ہوتا ہے تو اور بے سکونی میں کب ہوتا ہے جب اس کو دکھ ملتے ہیں تو راحت کا ہوگا اس لیے رنج رنج کا مطلب ہوتا ہے دکھ مہمان میزبان سڈول یعنی کہ یہ لفظ جو ہے جب کسی ہیرو وغیرہ کی تعدیف کرنے کے لیے جب ڈراما وغیرہ یا ناول وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو اس میں ہیوز ہوتا ہے یعنی کہ فلان جو شخص تھا بڑے سڈول جسم بالا تھا تو سڈول کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت جسم کا مالک جو ہوتا ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہے بھدہ یعنی کہ برا اس کے بعد ہے ساکن ساکن کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ رکی ہوئی چیز ٹھیک ہے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ساکن یعنی کہ ٹھہرا ہوا اب اس کا متضاد کیا ہوگا متحرک متحرک آپ کو بتا ہے کہ حرکت سے مارک ماخذ ہے متحرک کا ماخذ حرکت ہے تو یعنی کہ جو حرکت کر سکے متحرک کا مطلب ہے شاہ شاہ کا متضاد ہوتا ہے گدا شاہ مطلب جو بڑا ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے گدا جو مانگتا ہے اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا گدا گر گدا گر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مانگنے والے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گدا گر اچھا مسرور مسرور کا مطلب ہوتا ہے خوشی محسوس کرنا مسرد محسوس کرنا ٹھیک ہے جی تو سکے متزاد